روحِ نسان روحِ حیوان جبرلِ امین کو بھی روح کروز کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے خود اسی آیت میں روح آیا ہے قرآنِ کریم پر روح کا اطلاق فرشتے کے اوپر ایک خاص مخلوق مخلوق کو بھی روح آنچان میں ہیں پیروہ امامہ کو رہے بھی ہے امامہ پیلو سر تو ہے تمہارا ایسی تم نے لیکھا کہ وہ سر بھی موڑی میں ہیں وحی پر بھی روح کا اطلاق ہوا ہے یعنی آنکھ مانوں کے اندر روح آیا علمہ راضی اور قدر بھی نہ کہا یہ جو روح کا انہوں نے سوال کیا یہاں مراد یہود کا روح انسانی مراد تھی سائل یہود تھے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی نہیں تھے ایک دشمن تھے حضرت عیسیٰ کے اور حضرت جبریل کی تو بہت بڑے دشمن تھے ان کو بھی نہیں مانتے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا ابن قیم میں فرمایا کہ روح انسانی جو ہے سب تسلیم کرتے ہیں قرآن کریم میں جہاں روح کا فرمایا وہاں نرس کا لذوی قدر قدر استعمال فائع ہے یعنی فرما دے جہاں روح انسانی مراد ہے وہاں عام بہتر نرس کا لذوی قدر استعمال کرتے ہیں قدر بھی یہ فرما دے ہیں اسے اب آگے فرما دے ہیں کہ اصل میں یہ عالم دو ہیں عالم خلق اور عالم عمر عالم خلق مادیت کا عالم ہے جو چار پانچ چیزیں مادہ کی مٹی ہے پانی ہے یہ سب چیزیں بنتی ہیں آگے آئے گا اور عالم عمر جو ہے مجرگتنی مادہ ہے تو روح جو ہے عالم خلق کی چیز نہیں ہے عالم عمر کی چیز ہے خود اللہ نے فرمایا قلی روح من عمر ربی سورہ آراف میں علالہ الخلق والعمر اس میں عمر کو خلق کے مقابلے میں استعمال کیا گیا حضر بن عمر شبیر عمد صاحب عثمان نے فرمایا کل مخلوق ایک نوعی نظام پر چلتا رہتا ہے یا چلانا ہے اس سے تدبیر کے تھے تدبیر اور تصریف اور آیت پر اللہ لذی خلق السب سماوات و من اللہ دی مثلہنہ یہ تنظر العمر بینہنہ اللہ تعالی نے اولا زمین و آسمان کی تمام مشینیں بنائی یہ تمام مشینوں کو خلق کرتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہر چھوٹا بڑا پرزہ چھک دیا ایک نظام چھک دیا اور ایک خاص انداز سے سب چیزوں کو بنایا اس سے تدبیر کے تھے اسی آیت کے نئے قدرہ تدبیرہ اور سب پرزوں کو اللہ تعالی نے مشین کے اندر جھوٹ دیا اس کو تصویر کے تھے خلقناکم سما سورناکم تو یہاں تک یہ سب چیز خلق قمت میں ہیں عالم خلق قمت میں ہیں اب اس مشین کو چلانا تھا اس کے لئے عمر الہی کی بجلی چھوڑ دی اسی کو عمر کا جب اللہ تعالی کی حکم آ جاتا ہے تو وہ چیز اب چلنے لگتی دوسری جگہ پر بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا ہمارے کن کو خلق جسد پر مرتب کرتے ہیں ہمارے کن کو خلق جسد پر مرتب کرتے ہیں خلق کون نمی ترابین فن ما کالنہو کن فی اکن تو اکن جو ہے خلق کے بعد آیا ہے بلکہ قرآن کریم کی تتبو سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں کن فی اکن کا مضمون جہاں ہاں آیا ہے عموماً خلق و عبدعہ کی ذکر کے بعد آیا ہے جہاں بھی کن فی اکن آیا ہے قرآن کریم کے اندر اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہاں خلق و عبدعہ کا ذکر ہے جسے خیال یہ آتا ہے کہ قرآن کن کا خطاب خلق کے بعد تصریف و غیر کے ہوتا ہوگا واللہ و عالمی روح کے ساتھ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی مذکور ہے اکثر موازی پر عمر کے ساتھ مذکور ہے جیسے اس آیت کے اندر بھی ہے ایک جگہ فرمائے بِنَذِرُ الْمَلَائِقَرُوْ بِالْرُوْحُ مِنْ عَمْرِهِ عَلَى مِنْ يَحْشَوْ مِنْ بَلِهِ اور یہ ابھی گزر چکا ہے کہ عمر جو ہے یہ عبارت ہے اللہ کے کلام گن سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح کا مبدع حق تعالیٰ کے صبر کلام ہے اس لئے کہ وہ عمر سے آیا ہیں اور عمر کا تعلق کن سے ہیں اور کلام آئینی وہ سفتِ اینم کتابی ہیں پھر اس میں ہے کہ روح کے حقیقت کیا ہے دارے بات اسی حقیقت تم معلوم نہیں کر سکتے اس لئے فرمائے کہ بھئی یہ جب عالمِ عمر کی چیز ہے اور تمہار تعلق عالمِ خلق کے ساتھ ہے اور عالمِ خلق کا مشاہدات کے ساتھ ہے تو اس چیز کا ساتھ مشاہدات سے نہیں ہے تمہارے عمل سے بارہ تر ہیں لہذا اس کے اندر زیادہ مت پر ہوگی آئینہ ہے پھر اس کے اندر ہے کہ روح اور نفس ایک ہے یا روح اور نفس الگ الگ چیز ہیں بازے ارزار فرماتے ہیں کہ روح اور نفس الگ نہیں ایک ہی چیز ہے اور ابن الحبیب اندلوسی وغیرہ فرمایا کہ روح اور نفس دو الگ چیز ہیں پھر ابن مندہ نے روح اور نفس میں فرق بھی بیان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ نفس تینیت نالیت کہ نفس تینی یا گبیتی سے اس کا تعلق ہے اور روح نوریت روحانیت اس کا نفس کا تعلق عالم اسفر کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق عالم عربی کے ساتھ ہے اسی کو لوگ نے کہا کہ نفس ناسوٹی ہے اور روح لاہوٹی ہے اس کا مندہ بھی تقیب بنوئی ہے علمہ آلوسی نے بھی روح اور معنی میں اس پر بحث کیا ہے اور یہ فرمایا کہ روح اور نفس منوجین متحد ہے اور منوجین مختلف ہے پھر علمہ آلوسی لکھتے ہیں بعض جوائر ایسے ہیں مادتہ اور کمیت دونوں موجود ہیں مادتہ بھی ہے اور کمیت بھی ہے جیسے ہمارا بلد کمیت بھی ہے اور مادتہ بھی ہے بعض جوائر ایسے ہیں کہ مادتہ نہیں ہے فقط کمیت ہیں جیسے صوفیہ صورتی مثالی مانتے ہیں آئینے ہیں بعض جوائر ایسے آزابی اس پر آتے ہیں جیسے ایک آدمی یہاں ہے تو کہ میں نے آیا تو آپ کو مکہ میں دیکھا تو اس کی صورتی مثالی کو دیکھا تو جب صورتی مثالی کو دیکھا تو وہاں مادتہ ہیں مگر آئینے ہیں مادتہ نہیں ہے وہاں فقط کمیت ہے کمیت فقط ہے مادتہ تو یہاں ہے تیسے وہ جوائر جو مادتہ اور کمیت دونوں سے خالی ہو نہ مادتہ ہے نہ کمیت ہے صوفیہ اس کو روح کہتے ہیں اور فلسطفہ اس کو دیکھتے ہیں جوہرن مجرورن ان ان مانتہ کہتے ہیں اسی وجہ سے پھر انہیں فرمایا اہل اشارہ جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدین بدنی مثالی آپ کو بدنی مثالی کبھی آپ یہاں بہتے ہیں اور آپ کو کوئی مکہ میں دیں آئینے بدنی مثالی سے موسم کرتے ہیں اور یہ بدنی مثالی جو ہے یہ روح جو ہے بدن مادتی میں حرور بھی کرتا ہے اور بدن مادتی کے طرح اس کے آزا بھی ہے اور یہ روح بدن مادتی سے کبھی جڑا بھی ہو جاتے ہیں اور جب بدن مادتی سے جڑا ہو جاتا ہے تو ایک مجرور قیفیت کے ذریعے سے ان کے کننکشن بدن مادتی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے وجہ سے اس بدن مادتی پر موت تاری نہیں ہوتا اور اس کو روح معنی میں ذکر گا اس آئیت اللہ و جو وقف اور انفو ہیں وہینا نین کے وقت اور موت کے وقت جب نین کے وقت ہوتا ہے تو اس کے کننکشن دیتا ہے جس کے وجہ سے مرتا نہیں اور یہ کننکشن جب ختم ہو جاتا ہے تو انسان مر بھی جاتا ہے اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے خواہد مانس کلام سے اس کو مستقل کیا ہے تو احنی شرعہ جو روح ثابت کرتے ہیں صوفیہ اس کے ممکن نہیں ہے بدنی مثال اکمان کرنے بلکہ صوفیہ اس کے اوپر ایک اور روح مجرد مانتی ہیں اور اس کے اوپر بھی اور ایک روح مجرد مانتی ہیں اور یہ تمام ارواں سمیت کر وہ عمر رب کے طرف آ جاتا ہے تو کئی ارواں مانتے ہیں اور اس کا اخیر روح کے کتے یہ کیا من امر ربی امر رب کی تنسل پھر بہن سزا نے فرمائی کہ روح کی دو قسمیں ہیں یہ ایک روح طبی اور ایک روح شریعہ اس آیت کے اندرد اس روح کا ذکر ہے یہ روح شریعہ اور وہ مقلف ہیں شاہ ولی اللہ صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ روح طبی مرکوب ہے اور روح شریعہ راکب ہے جیسے کوئی آدمی سواری پر جاتا ہے ایک گورا ہوتا ہے اور ایک سوار اٹھا ہے تو روح شریعہ جو ہے راکب ہے سواری سوار کے طرح سواری کی طرح اور اور روح ٹپی جو ہے یہ گویا کہ اس کا گورا ہے اور روح ٹپی احراتِ اربا سے بنا ہے قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے اسے کو بدائے کہ روح کی دو قسمیں عربی اور صفلی روح عربی جو ہے مادہ سے مجدد اللہ تعالیٰ کے مخلوق عمر سے وجود میں آئی اور یہ عالمِ ارواح کی لطائف میں سے ہے اور روح سفلی جو ہے اس کو نصبی کہتے ہیں روح سفلی اور وہ بخارِ لطیف بھی ہیں جو بدن کے اناصرِ اربا کونسے اناصرِ اربا ہمارے بڑن کے آگ ہیں پانی ہیں مٹی ہیں اور ہوا تو یہ اناصرِ اربا آگ پانی مٹی ہوا جب یہ مل جاتے ہیں تو ایک بخار اٹھتا ہے آنے تو روح سفلی جو ہے اخلاعاتِ اربا کی ملنے کے بعد جو ایک بخارِ لطیف اٹھا ہے یہ روح سفلی ہے اسی منابر کے لئے انسان درہکے دس چیزوں سے مرقب ہیں پانچ چیزیں جو ہے عالمِ الوی سے ہیں اور پانچ چیزیں عالمِ سفلی سے ہیں عالمِ الوی کی جو پانچ چیزیں ہیں عمر قلب روح سر خفی اخفا خفی اخفا آنے یہ ذکر وغیرہ کے اندر انہی جو ہے چیزوں کو جاری کی جاتی ہے ذکر سے پتے آدمی ذکر جاتا ہے تو ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے اس کے اس چیزوں کو جاری کرنا ہے اور دوسری چار چیزیں پانچ ہیں عالمِ سفلی سے آگ ہیں پانی ہیں مٹی ہیں ہوا ہیں اور ان چاروں سے مل کر تو بخار اٹھتا ہے یہ پانچ ہیں ان دس چیزوں سے انسان مرقب ہوتا ہے آئینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے روح سپنی جس کو ہم نس کہتے ہیں روح عربیہ کا آئینہ بنایا ہے اور ان کا عقص اس روح سفلی کے آئینے میں آ کر عربیہ آلیہ کے آثار اور کیفیت اس میں منتقل کر دیتا ہے پھر اس میں احتنابے کے روح پر موت تاری ہوگی یا نہیں بعض نے کہا کہ ان پر موت موت تاری ہوگی کیونکہ روح نفس انسانی کا نام ہے اور قرآن میں کھل نفس زائد الموت جب ملائقہ پر موت اور ارواح بشیہ پر موت جب ملائقہ پر موت ہوگی تو ارواح بشیہ پر موت بتاری کا اہلا ہوگی حالانکہ وہ تو کوئی وہاں نفسانیت نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ روح پر موت تاری نہیں ہوگی کیونکہ وہ بدن انسانی سے علائقی کے بات یا تو منعم ہوگا یا محذب ہوگا یعنی جس وقت ہمارے روح نکل جائے گی تو یہ روح یا تو منعم ہوگی یا محذب ہوگی احادیث سلیہ سے یہ ثابت ہے مگر جسم سے روح کے علائقی کی تعبیر موت سے کی جاتے ہیں اور اس کی تفسیر رومانی کے اندر بہت تفسیر کے ساتھ دیکھیں ہیں اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ موت عدب محض نہیں ہے بلکہ موت نام روح کو ایک مقرر فرشتہ نکال کر ایک اور جگہ پر لی جاتا ہے اور وہ بلکل کبھی فنا نہیں ہوگا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ روح جو ہے مخلوق ہے یعنی عبر ہی نہیں ہے مگر عزل ہی ہے جب بجو میں آ جائے گی اب ہمیشہ تک رہی گی اللہ کی ذات عبدی بھی ہے اور عزلی بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی ابتدہ ہے نہ کوئی تیاری روح انسان کے بارے میں عبدی تو نہیں ہے ہمیں مخلوق مگر ہیں عزلی ایک دفعہ وہ جو بجو میں آ جاتی ہے تو بھی ہمیشہ رہی گی اور اس پر موت تعلیم ہوئی گی بہرحال اللہ ہی جانتا ہے آئینے کہ آئینے کیا ہے بہرحال یہ برور مانی کے اندر اس کی بہت زیارہ تفسیر لکھئے تیروں میں پڑھو بہی بہرحال اللہ تعالیٰ ویسرونکہ ہمی روح ویل روح مجھ عمر ربی رفی علیہ قرآن اور کسی طرح قرآنی کہے وہ موت من اللہ قنیدہ یعنی تمہاری علم سے یہ چیز بارہ تر ہے اس کے اندر پڑھو بہر تمہارا تعلق تو عالم خلق کے ساتھ ہے عالم خلق کا تعلق مشاہدہ کے ساتھ ہے اور یہ چیز مشاہدہ سے اوپر ہے تو اس چیزوں کے اندر تم مت پڑھو ربی علیہ قرآن موت پوچھا اگر صحیح جواب دیں گے تو فیر آئینے تم ماننے پر مضبور ہو جاؤ گی موسیقی مینا پر اپر جفید دیکھئی وہی دیتوں موسیقی